جو چیز انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے اس لئے تو اللہ نے انسان کے لئے نازل کیا ہے اس کو اگر سمجھ میں نہیں آ سکتی تو انسان کے لئے اس کو اتارنا ہی عبس ہے فضول کامیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا ہے کہ اللہ عبس کام نہیں کرتا ہے بے فائدہ کام نہیں کرتا ہے انسان کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا ایسا کام کہ ایک چیز انسان کو دے دی تھما دی اور انسان کو سمجھ میں نہ آئے انسان کو کہتے ہیں کہ تیری سمجھ سے بالا ہے لیکن ہو تیرے پاسی اللہ ایسے کام نہیں کرتا پس قرآن کا ہر لفظ انسان کے لئے قابل فہم ہے واہی بھی قرآن ہی کے اندر ہے اور خود قرآن واہی ہے لہٰذا قابل فہم ہے اور ایسے علماء ہیں جو سمجھا سکتے ہیں اور جنہوں نے سمجھایا ہے اگر انسان تیاری ہو اماری تیاری ہو سمجھنے کے لئے قرآن سمجھا جا سکتا ہے ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے ہماری شناختِ قرآن کے نام سے ظاہرین ایک دفعہ چھپی ہے پھر اس کے بعد مفقود ہو گئی ہے خود مجھے بھی کہیں نظر نہیں آئی شناختِ قرآن در حقیقت قرآن میں وارد ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن سمجھنے سے پہلے ایک موضوع خود قرآن نہیں بیان کیا ہے یہ قرآن کا اپنا مضمون ہے کہ پہلے قرآن نے قرآن پہچنوایا ہے قرآن کیا ہے یہ کتابِ خدا کیا ہے جب ہم قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمارے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن کیا ہے میں کیا کتاب پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں آیاتِ کریمہ کی روشنی میں اور روایات سے استفادہ کر کے یہی بات کی گئی ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں مقرر فرما دی ہے جس طرح جسمانی ہر چیز زمین میں موجود ہے ممکنے آپ اس تک نہ پہنچ پا رہے ہوں یا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں زمین کے اندر لیکن ہیں اسی طرح انسان کی ہدایت کی ہر چیز قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے ہمیں پہلے قرآن کے متعلق اپنی غلط فہمیوں کو درست کرنا ہے جو چاہتے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا خود پہلے قرآن کے بارے میں جو مفروزیں ہیں جو تواہمات ہیں جو منگھڑت شکل قرآن کی ہمیں بتائی گئی ہے ہم نے خود نہیں بنائی سنی سنائی باتوں سے بن گئی ہے دوسروں نے آبا و اجداد نے قرآن کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے وہ انہوں نے ہمیں دے دیئے ہم نے پکڑ لئے ہیں مثلا ایک عام تأثر مسلمانوں کے ذہن میں تمام مسالک اور فرقوں کے ماننے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن ثواب کی کتاب ہے قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے قرآن کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے قرآن لکھنے سے ثواب ہوتا ہے قرآن حفظ کرنے کا ثواب ہوتا ہے ثواب کا منبع ہے قرآن کریم اور یہ درست ہے قرآن کے ہر عمل پر قرآن پر نگاہ ڈالیں تو ثواب ہوتا ہے رکھا گیا ہے قرآن پڑھنے پر ثواب رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود کہ قرآن کے ہر لفظ و نکتے اور ہر عمل میں قرآن کے بارے میں ہر عمل میں ثواب ہے قرآن کتابِ ثواب نہیں ہے کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعرف نہیں کروایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ثواب کا زخیرہ ثواب کی مادن بنا کر اور یہ ثواب کے حصول کے لئے ہے قرآن نے جب اپنا تعرف کروایا ہے کتابِ ہدایت ہے قرآنِ کریم کے بارے میں ایک اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن یہ قرآن ایک مقدس تاثیر رکھنے والی چیز ہے جس کو اگر تشبیح کے ساتھ میں بیان کروں یعنی ایک مقدس کرنٹ ہے اس کے اندر اور جس چیز میں کرنٹ ہو تو وہ انسان جو ہی اس کی رینج میں جاتا ہے وہ کرنٹ انسان کے اندر چلا جاتا ہے تقدس کا یہی ہمارا نظریہ قرآن کے علاوہ بھی ہے کعبہ کے اندر بھی ان پتھروں کے اندر ایک مقدس کرنٹ ہے جو ہی آپ ٹچ ہوتے ہیں پتھر سے وہ کرنٹ سیدھا آپ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے آپ کے ذریعے آپ کے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے آپ کے خاندان میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ کرنٹ آگے جس طرح بجلی کے بجلی گھر میں کرنٹ ہوتا ہے وہ تاروں میں آتا ہے وہ بجلی کی سٹیشن میں گریٹ سٹیشن میں آتا ہے وہاں سے پھر دوسری لائنوں کے ذریعے ٹرانسفارمر میں آتا ہے ٹرانسفارمر سے میٹر میں آتا ہے میٹر سے آپ کے گھر میں آتا ہے وہاں سے کسی ذریعے سے ساکٹ کے ذریعے سے استری میں آ جاتا ہے ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ مقدسات یہ مقدس تقدس ایک کرنٹ ہے جو ان مقدسات کے اندر ہے اس لئے ہم تچ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو چھونا چاہتے ہیں چھویں گے تو کرنٹ ہمارے اندر آئے گا قبروں پہ جاتے ہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لپٹنی کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کرنٹ ہے خب یہ بھی ایک امارا اپنا ایک فرضیہ بنا ہوا ہے کہ آیا کعبہ کے اندر اس طرح کرنٹ ہے یہ کرنٹ ہے تو یہ وابیوں کے اندر سب سے زیادہ ہے یہ جو سعودی پھر جا کر ان سعودیوں کو چومو کرنٹ آپ کے اندر بھی آ جائے گا اگر یہ کرنٹ ہے تو یہ زیادہ ان کے اندر ہے چونکہ ان کے قبضے میں ہیں مسجد الحرام ان کے قبضے میں ہیں مسجد النبی ان کے قبضے میں ہیں ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہیں تو کافی ہے آپ ان کو چوم لیں جو پولیس کھڑی ہوتی ہے متوے ہوتے ہیں دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مقدس کرنٹ والے ہوتے ہیں نہ کعبہ اس طرح کا کرنٹ رکھتا ہے نہ قرآن نہ کوئی اور چیز تقدس کا یہ معنی نہیں ہے تقدس کا یہ نہ لفظی معنی ہے نہ لغوی معنی ہے نہ استلاحی معنی ہے نہ ثواب کا یہ معنی ہے یہ منابعہ ہدایت ہے انسان کی راہنمائی کے لئے قرآن ہدایت ہے ہر ہدایت جو انسان کی ضرورت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس کو ہدایت کے طور پر ہم نے نہیں لیا قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر نہیں لیا جو قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ دالک الکتاب لا رائبا فی خودن للمتقین شہر الرمضان ہدایت ہے لوگوں کے لئے قرآن فقط ہدایت ہے اس کو بطور ہدایت نہیں لیا ہدایت غیر قرآن سے لیتے ہیں آپ ہدایت کہاں سے لیتے ہیں تعلیمی اداروں سے تعلیمی اداروں میں کس تعلیمی ادارے کے نساب میں قرآن شامل ہے دینی مدرسوں کے اندر قرآن نہیں ہے ہدایت کے طور پر حفظ کے طور پر ہے حفظ کرواتے ہیں قرآن لیکن حفظ قرآن کا حفظ تو ہدایت نہیں ہوتا رٹا ہے آپ نے قرآن کے الفاظ رٹ لیے ہیں کسی جگہ معافضے کے ساتھ یا بغیر معافضے کے پڑھ دیں گے آپ ہدایت حافظ صاحب کے ذہن میں نہیں آئی قرآن کتاب ہدایت ہے یہ بات مومنوں مسلمانوں کو ابھی چودہ سو سال بعد مان لینی چاہیے قرآن سے کافی ہے ہٹ درمی چودہ سو سال کی ہٹ درمی کافی ہے نہیں مانا نا کتاب ہدایت کے دور پر نہیں لیا کس شعبے میں قرآن سے ہدایت لی ہے آیا ہماری تحذیب قرآنی ہے ہماری تعلیم قرآنی ہے ہمارا گرہلو محول قرآنی ہے ہمارے روابط قرآنی ہے ہمارا اخلاق قرآنی ہے ہماری سیاست قرآنی ہے ہمارا نظام قرآنی ہے ہماری معیشت قرآنی ہے ایک چیز بھی قرآن دور تک نہیں نظر آتا زندگیوں میں زندگی کے عملی شعبوں میں لیکن سینوں میں ہے ذہنوں میں ہے کتابوں میں ہے ہدایت کے طور پر نہیں لیا یعنی ہٹ درمی دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہی رسول محشر میں اللہ کی بارگاہ میں شقوا کریں گے اپنی قوم کا رب اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا میرے رب میری قوم نے میری اس قوم نے قرآن کو محجور رکھا ہے دور رہے ہیں قرآن سے اور قرآن کو دور رکھا ہے اپنی زندگیوں سے باہر رکھا ہے